اس پلان کا حصہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ پورے طریقے سے مونٹائزیشن کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے اور اس کی مونٹرنگ کی جائے اور وزیراعظم صاحب نے باقاعدہ جو ہے وہ اوور سائٹ کے لیے بھی ذمہ داری رکھی ہے کہ ان تمام چیزوں کی امپلیمنٹیشن کی اوور سائٹ ہوگی اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو کابینہ اپنا رول ادا کر سکتی ہے اس کفائی چھاری میں وہ کابینہ ادا کرے گی ایک سوال آتا ہے آپ لوگوں کی جانب سے کہ کابینہ کا سائز تو ایک تو میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ فیڈل منسٹرز کی تعداد جو ہے وہ اتنی نہیں ہے فیڈل منسٹرز کی تعداد 34 ہے جو میرے علم میں ہے اگر میں غلط ہوں گی تو میں آپ لوگوں سے کریکشن پر ناراض نہیں ہوں گے اور اسی طریقے سے پھر چند ایک جو ہے وہ منسٹر آف سٹیٹ ہیں اور پھر ایسے پی ایم ہیں لیکن ایک تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو بغیر پہلے ہی بغیر تنخواہ پہ کام کر رہے تھے تو کیونکہ یہ باتیں اتنی آپ لوگوں سے کی نہیں جاتی ہیں اور ہمیں بھی کیونکہ اتنی سارے اور ایشوز پہ کام کرنا ہوتا ہے تو ہم بھی بعض اوقات سکپ کر دیتے ہیں ان کے جوابات یا آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے وہ دوسری چیزوں پر سوالات کیے جاتے ہیں ملکی مسائل پر یعنی چیزوں پر تو میں کیونکہ کل وزیراعظم صاحب نے بات کی ہے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ اس کابینہ کے سائز پر بھی آپ لوگوں کی کافی بات ہوئی ہے اور اس پر بھی تمام پوریٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ غور کر رہی ہیں یہ بھی ہمارے ایجنڈا میں شامل ہے اور آپ کو مزید اس کے حوالے سے بھی اعتماد میں لیا جائے گا بتایا جائے گا کل کی خبر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام جو وزراء تھے میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ ہر وزیر جو ہے وہ اس ملک کی پریشانی مہنگائی اور جو غریب عوام پر بوجھ ہے اس کا وہ ادراک ہے اسے اور احساس ہے بلکہ یہ تک کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں نظر آئے کہ جی بگر اگر ہمارے کسی ایک کانٹریبیوشن سے فرق پڑ جاتا ہے ملک کے خزانے پر تو ہم سب کانٹریبیوٹ کرنے کے لئے تیار ہیں تو یہ جذبہ تھا کل کی میٹنگ کا تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے اب جی ہم یہ تو ایک ضروری بات ہے کہ آسٹیریٹی میجرز جو ہیں جب ملک مشکل حالات میں ہے غریب عوام پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے ہم بحیثیت ایک حکومتی رکن کے کابینہ کے رکن کے بھی یہ جذبہ رکھتے ہیں اور کیونکہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے کیونکہ ہماری جماعت جو ہے وہ عوام کا درد رکھتی ہے عوام کے ساتھ کام کرتی ہے گراس روٹ سے کام کرتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی چیمن نے یہ بولا ہے باقاعدہ کہ جی ہم عوام پر ایک تو بوجھ نہیں پڑنے دیں گے اور جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جو امیر طبقہ ہے جو ایلیٹ طبقہ ہے جو افورڈ کر سکتا ہے جو اتنا کماتا ہے کہ وہ ملک کے ٹیکسیشن کے اندر کانٹیبیوٹ کرے اسی پر یہ بوجھ دلنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ سٹرکچرل ریفارمز کی ضرورت ہے کچھ سٹرکچرل ریفارمز جو ہیں وہ بہت اہم ہیں جس پر کہ کابینہ ابھی بھی کام کر رہی ہے اور اس کے حوالے سے بھی اہم فیصلے انقریب کیے جائیں گے لیکن یہ جو کل کے فیصلے ہیں اس سے تقریباً دو سو عرب روپے کی بچت ہوگی اور آپ کو لیکن اس لئے بتانا ضروری ہے کہ یہ وہ بوجھ ہے ایکس چیکر پر جو کہ کابینہ اپنی کوششوں سے اور حکومتی جو ادارے ہیں دیگر ان کی کوششوں سے ہم کم کر سکتے ہیں اور جب یہ کم کریں گے تو یقیناً پھر کچھ جو غریب ترین طبقے پر بوجھ پڑا ہے اس کی مدد کے لئے یہ پیسہ یوز ہو سکتا ہے تو اس لئے یہ کوششیں بہت ضروری ہیں جس کا اعلان کل وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے خود بھی کیا کیونکہ وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اور جتنی بھی گنجائش بنتی ہے وہ کٹوتیاں کر کے اس گنجائش کو پیدا کر رہے ہیں جس میں کہ غریب کا فائدہ ہو اس پر یہ بوجھ نہ پڑے کچھ چیزیں ناگزیر ہیں جیسے آئی ایم ایس کا پاس جانا تو اگر ایک پچھلی حکومت نے ایک معیدہ سائن کر دیا ہے معیدے پر دستخط کر کے دے دیا ہے تو کیسے پاکستان آج کہہ دے کہ جی ہم اس معیدے سے باہر ہیں کیونکہ اس معیدے کی کمیٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے دنیا ہم پر جو ہے وہ کریڈبلیٹی کا ایک جو ہے نا وہ ہمارا اندازہ لگاتی ہے کہ ہم کتنے کریڈبل لوگ ہیں اب امران نیازی تو روز جھوٹ بولتا ہے روز یوٹرن لیتا ہے اس کے کریڈبلیٹی پر تو ملک تو دور کی بات ہے میرا خیال ہے کہ کوئی زی شعور یا عزتدار آدمی بھی بھروسہ نہیں کرے گا تو میں کیونکہ آپ سے بات کرنے والی تھی کچھ اور بھی جو انتشار پھیلا رہا ہے یہ شخص اس پر لیکن پہلے میں نے سوچا کہ کیونکہ میری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے اور ہماری کابینہ کی کہ ہم آپ سے وہ اکیڈیمک گفتگو کریں وہ گفتگو کریں جو اس پاکستان کی عوام کے لیے ضروری ہے لیکن ایک شخص بززد ہے انتشار پھیلانے پر ایک شخص بززد ہے کہ اس نے پاکستانی قوم کو چین سے بیٹھنے نہیں دینا جب وہ چار برس حکمرانی کر رہا تھا تب بھی اس نے لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا تب بھی جب آپ ہی میں سے کسی ساتھی نے کوئی سوال کیا اس وقت کی مہنگائی بے روزگاری اور اس کے جھوٹے وعدوں پر تو اس نے کہا کہ سکون تو قبر میں ملتا ہے اب ملکہ وزیر آزم اگر یہ کہے عوام کو کہ جی سکون قبر میں ملتا ہے تو کیا وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اب مر جاؤ اور قبر میں دفن ہو جاؤ نعوذ باللہ تب تمہیں جا کے سکون ملے گا نتیجہ تو یہی اخذ کرتا ہے نا کوئی بھی اس گفتگو سے کوئی اور بات تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی اس شخص کی گفتگو سے اور آج بھی وہ ایک لادلہ وہ ایک زدی شخص جو ہے وہ اس ملک میں انتشار ہی پھیلا رہا ہے آج بھی وہ اس ملک میں ذمہ داری کا مظاہرہ مطلب ایک شخص جس کو پارلمان نے آئینی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں پارلمنٹ سے فارغ کیا بطور وزیراعظم فارغ کیا تھا بطور ممبر نیشنل اسمبلی فارغ نہیں کیا تھا ٹھیک ہے نا جی ایک بات میں کہہ دوں آپ لوگوں کے ساتھ کلیر لی کہ بطور وزیراعظم فارغ کیا تھا اس وقت بھی اس شخص کے پاس اس کی قومی اسمبلی کی نشست تھی جب تک کہ اس نے استیفہ خود نہیں دیا پھر اس زد کے اندر وہ چھے نشستیں یا پتہ نہیں سات نشستوں پر پھر جا کے کھڑا ہو گیا کہ میں پھر الیکشن لڑوں گا وہ جو چھے الیکشن اس نے لڑے جہاں سے وہ جیتا دو سے تو اس کو شکست ہوئی لیکن جو اس نے چھے جیتے ان سے بھی وہ فارغ ہی رہا وہاں کی عوام کو نکالا ہوگا زور زبرلستی کی ہوگی لوگوں کے اوپر دھاندلی کی ہوگی مارک اٹھائی کی ہوگی لوگوں کو تکلیف میں جو ہے وہ انکنویننس ہوتی ہے نا لوگوں کی اور پھر سب سے بڑی بات خرچہ ہوتا ہے پاکستان کا ایک کنسٹوینسی میں جو الیکشن ہوتا ہے وہ مفت کا الیکشن نہیں ہوتا یہ چھے آج نو کنسٹوینسی میں الیکشن ہوئے جس میں سے دو لوگ جو جیتے ایک ملتان کسی تھی ایک کراچی کسی تھی وہ دونوں عراقین قومی اسیمبلی ہیں اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں باقی جو چھے نشستیں جہاں سے عمران احمد نیازی اپنی ضد پر کھڑا ہوا اور اپنی ضد لگائی اس نے جیتا لیکن وہ قومی اسیمبلی نہیں آیا مطلب ان چھے کنسٹوینسی سے نمائندگی آج بھی محروم ہے تو یہ جمہوریت نہیں ہے what is democracy it is for the people by the people but اب تم لوگوں کا ووٹ بھی زور زبرلستی جو بھی حرب اختیار کر کے لے کر آتے ہو اور اس کے بعد ان کی نمائندگی بھی نہیں کرتے تو اس سے تو میں یہی سمجھ سکتی ہوں بطور ایک نمائندہ ایک ہلکے کی میں نمائندگی کر رہے ہوں کہ تمہارے لئے تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان لوگوں کی اور تمہارے لئے اس ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس لئے تمہیں لگتا ہے کہ ووٹ کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے ووٹ تمہیں شاید ملا ہی نہیں محنت سے پہلے بھی تمہیں جس طرح ووٹ ملا وہ بھی دنیا جانتی ہے آر ٹی ایس آج بھی ہمیں پتا ہے آر ٹی ایس میں پورا دراما کیا تھا اب تو سارے پول کھل چکے ہیں وہ خود بول چکا ہے وہ خود راضی ہو چکا ہے ان چیزوں پر جو ہم کہتے تھے جب ہم نے سیلیکٹڈ کہا تو ناراض ہوا جب خود سیلیکٹڈ اپنے آپ کو کہا اس نے اس میں بتایا کہ جی وہ تو اب سپورٹ نہیں مل رہی مجھے وہ تو اب بھی یوں نا مطلب وہ تو نیوٹرل ہونے کی باتیں کر رہے ہیں ان کو پھر نیوٹرل ہونے پہ تانے مل گئے اب آپ بتائیں کسی ایسے ادارے کو جس نے آئین کے اندر اوتھ اٹھایا ہے کہ میں سیاسی افیض میں مداخلت نہیں کروں گا تو کیا اس ادارے کو سیاسی افیض میں مداخلت کرنی چاہیے نہیں بلکل نہیں کرنی چاہیے اور جب وہ اس بات کو تسلیم کر لیتے کہ جی اب ہم مداخلت نہیں کریں گے تو وہ ان کو جانور سے ملا دیا جاتا ہے مطلب میں تو ان لوگوں کی عقل پہ حیران ہوں جو اس کی باتوں میں آ رہے ہیں مطلب میں کسی کی انٹیلیجنس اور انٹیلیکٹ کی توہین نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب ادارے پاکستان کی تاریخ میں یہ شاید آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خود ادارے آ کر بتا رہے ہیں کہ جی ہم اپنی نیوٹرالیٹی مینٹین کریں گے ہم اپنا کام کریں گے ہم آئین کو فالو کریں گے آئین کے تحت اپنا کام کریں گے آپ کو وہ بات بری لگتی ہے اس پر آپ انہیں جو ہے وہ جانور کے ساتھ کمپیر کر دیتے ہیں اشرف المخلوقات آپ اسلام اور دین کی اتنی بات کرتے ہیں انسان اشرف المخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے آپ کسی انسان کو جانور کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بنائیوی مخلوق کی توہین کرتے ہیں اگر آپ اتنی اسلام کی بات ہمیں سمجھاتے تو پہلے تھوڑا اسلام کو خود بھی سمجھ لیں پھر کسی کی توہین کریں لیکن یہ شخص کبھی کسی کی دپٹہ کبھی کسی کی پگڑی کبھی کسی کا گریبان یہ شخص طلا ہوا ہے ان کاموں کے اوپر یقین ہے پھر صحافیوں کو بھی یہی کور کرنا پڑتا ہے صحافیوں کا بھی کیا قصور ہے فیلڈ میں آپ جب جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف نوٹنکی کر رہا ہے اب جو اس نے ڈراما لگایا ہے کل جب آپ نے دیکھا کہ وزیر آزم شہباز شریف صاحب آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اور کابینہ کے اندر جو پورا کفائیت شاری اور بچت اور ان تمام چیزوں کے دسکشن کے بعد جو تاریخی فیصلے ہوئے ان کا اعلان کر رہے تھے تو یہ شخص جو ہے وہ کہیں جو کہ اب تو نوم گھڑی چور ہے اب تو ہیرو کا بھی پتا چل گیا ہے کہ ہیرو گھڑیوں کا چور جو ہے وہ آئی ایم ایف کے مہدے سے بھاگ بھی جاتا ہے اور اس کے بعد دوسرے کو کہتا ہے کہ جی تم پتہ نہیں کون سے ملک کے امپورٹڈ ہو اور خود جو ہے اس ملک کا بگاڑ کرنے پر طلا ہوا ہے تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی منصوبے پہ کام کر رہا ہے اس ملک کے خلاف مجھے تو لگتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ اس ملک میں استحقام آئے کیونکہ اس ملک میں آپ لوگ بھی اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت جو حالات ہیں معاشی طور پر انہیں استحقام کی ضرورت ہے اس ملک کا سیاسی استحقام اس ملک کے معاشی استحقام کی گارنٹی ہے اور یہ شخص جو ہے مستقل اس ملک میں اس طرح کی انسٹیبلیٹی چاہتا ہے جس کے نتیجے میں یہ ملک آگے نہ بڑھے نہ چار برس اس نے اس ملک کا فائدہ ہونے دیا نہ اب یہ اس ملک کا فائدہ ہونے دینا چاہتا ہے لیکن اس کی ان تمام تر بدنیتوں اور بری خواہشات کے باوجود اس ملک میں جن جماعتوں کی اس وقت ایک یونٹی گورنمنٹ ہے وہ اپنا کام کریں گی اور وہ کرتی رہیں گی ہم کرتے رہیں گے آپ کو اعتماد میں لیتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے آج بھی آپ جانتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان ان کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں یقیناً اور بہت مشکل ترین وقت ہے یہ جو انہوں نے وزیراعظم کی کرسی پر وہ بیٹھے ہیں وہ ایک کانٹو کا تاج ہے یہ کوئی ایسی سیج نہیں ہے جس پہ بندہ کہے کہ وہ شاید وزیراعظم بنے ہیں تو وہ وزیراعظم تو یہ تھا شان و شوقت تو اس نے انجوائی کی ہے جو اپنے گھر سے آفس ہیلیکاپٹر میں جایا کرتا تھا اور اس کا وزیر پچاس روپے کا خرچہ بتایا کرتا تھا آپ کو یاد ہے یہ باتیں شان و شوقت تو یہ تھی کہ عمران میازی سائیکلوں کی باتیں کرتا تھا کہ فلانہ وزیراعظم فلانے ملک میں سائیکل پر آفس جاتا ہے تم تو گاڑی میں نہیں جاتے تھے بھائی تم تو ہیلیکاپٹر میں سوار ہو کر جاتے تھے اپنے دفتر اور دفتر کہاں سے بنی گالا سے وزیراعظم ہاؤس میرے خیال ہے آپ میں سے چند لوگ جو زیادہ اس چیز کو ڈیچیل سے سمجھتے ہیں وہ تو شاید بنی گالا سے وزیراعظم ہاؤس کی کلومیٹرز بھی کیلکیلیٹ کر چکے ہوں گے کہ کتنے کلومیٹرز جو ہے وہ شخص روز ہیلیکاپٹر میں کیا کرتا تھا تو مزے تو اس میں لوٹے ہیں کہتا تھا کہ میں یونیورسٹی بنا دوں گا وزیراعظم ہاؤس کو یونیورسٹی تو دور کی بات ہے اس کی تو گھڑیوں کی خواہشات اور ہیرو اور جواریت کی خواہشات ہی پوری ہوتی رہیں میں مانتی ہوں کہ آوڈیو لیگز جو ہے وہ غیر اخلاقی کام ہیں میں تو کسی بھی آوڈیو لیگ کو سپورٹ نہیں کرتی میں تو کسی کی بھی آوڈیو لیگ ہو میرے مخالف کی بھی کسی کی آوڈیو لیگ آئے تو میں اس عمل کو سپورٹ نہیں کرتی تو کیا عمران خان اس کو کنڈیم کرتا تھا وہ تو سراتا تھا وہ تو انجوئے کرتا تھا جب لوگوں کی کوئی ویڈیوز یا آوڈیوز آیا کرتی تھی آج اگر یہ بات اپنے آپ پر آئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی دنیا بھی میرے ساتھ کنڈیم کریں دنیا زی شعور طبقہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی اس چیز کو بائخلاق لوگ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے تھے لیکن تم تم مزاق اڑاتے تھے لوگوں کا تم ان کو چھٹے تھے ان کی لیکس کے اوپر آج بھی آپ دیکھئے تو ہم نہیں کبھی ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کا میں نے تو کبھی ری ٹویٹ نہیں کیا ان چیزوں کو میں نے تو کبھی اپنے سوشل میڈیا پر انکاریج نہیں کیا اس طرح کی لیکس کو دیکھیں اس کے اندر جو اب باتیں ہیں اب وہ باتیں غلط ہیں تب وہ باتیں ٹھیک تھیں اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ساب کا وزیر تھی ان کی کوئی آگئی تو ان کو ساتھ بٹھا کر آپ نے ایک پوری پریس کانفرنس کر ڈالی we need to do not support this but then Imran Khan should have had the decency to not use those leaks jab yano kisi aare ki aati thi he should have had the decency and the courage to say what was right and what was wrong when he was in power اور ہم اس کی مخالفت اس لئے نہیں کرتے ہیں کہ ہماری کسی کی آ جائے ایس ای پرنسپل کرتے ہیں ایس ای پرنسپل بھی کہ یہ غلط ہے ایس ای پرنسپل ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر غداری کا مقدمہ نہیں ہونا چاہیے اور کسی کو غدار نہیں کہنا چاہیے ہم ایس ای پرنسپل کہتے ہیں اور ہم اپنے اصولوں کو نہیں توڑتے مروڑتے اور چینج کرتے اپنی سہولت کے لیے یہ پی ٹی آئے اور اس کے لوگ کرتے ہیں یہ وہی باتیں ہیں جو بطور اپوزیشن ہم نے ان کو یاد دلائی جب یہ میڈیا کے لیے کالا قانون لارہے تھے تو یہ اندھے ہوئے ہوئے تھے اور یہ میڈیا سارا اسلام آباد کی سڑکوں پر باہر نکلا ہوا تھا سینئر صحافی ریپورٹرز کیمرامین فوٹوگرفرز آنکرز سب نے دھرنا دیا ہوا تھا پارلیمنٹ کے باہر اور اس وقت یہ بزر تھے کہ یہ ہونا چاہیے ان کی دیولپمنٹ میڈیا ڈیولپمنٹ ہم کہہ دیتے ہیں یہ میڈیا ڈیزاسٹر کے لیے اکی طرف آپ جا رہے ہیں میں صرف یہ باتیں اس لیے دور آ رہی ہوں کہ ان کو زیادہ وقت نہیں گزرہ ان کو یاد ہونا چاہیے ان کو یاد ہونا چاہیے کہ ان کے وقت میں ہم نے کہا کہ کسی کو غدار مت کہو ہم نے کہا کہ اس کے بعد بھی اپنے شوق کے لیے انہوں نے سازش کا ناتک شروع کر دیا پہلے وہ سازش ان کے خلاف امریکہ نے کی جن کے آگے جو ہے اب ان نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور اب یوں سازش کہتے ہیں کہ ان کے اوپر شہباز شریف صاحب نے یا آسف علی زرداری صاحب نے یا وہ باجوہ صاحب نے جو ان کے لیے بیسٹ جنرل تھے پاکستان کی تاریخ کے وہاں نے کہا ہے وہاں نے ایک بیسٹ جنرل تھے ملکہ آپ ایک تو کسی آرمی چیف کو کبھی ڈسکس نہیں کرتے اتنا there are certain positions in the constitution جن کو آپ اتنا ڈسکس نہیں کرتے یہی ڈیموکٹرسی کا ایک حسن ہوتا ہے لیکن آپ نے ان کو بار بار ان کا ذکر کیا ان کی آپ نے تعریف کر کے کر کے ان کو آپ نے دکھا دیا سب کو کہ جی you know you have complete support ہم نہیں کہتے تھے ہم تو آپ کی باتوں پر نشاندہ ہی کرتے تھے کہ you are not supposed to show اس قدر آپ کو جو ہے partiality show نہیں کرنی ہے لیکن آپ کیا کرتے تھے پھر جب آپ کو آپ کی بے ساکھیاں چلی گئیں جب آپ کو وہ مدد نہیں ملی جس مدد سے آپ کے عراقین assembly کے sessions attend کرتے تھے اہم دنوں پر وہ لائے جاتے تھے اٹھا اٹھا کر جس کا اعتراف انہوں نے میڈیا کے سامنے کیا جب وہ ساری support جب وہ ساری facilitation آپ سے لے لی گئے تو آپ نے کہا کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے پہلے امریکہ تھا سازش کے پیچھے اب جو ہے وہ اس وقت کے وزیر عظم اور سابق صدر جراب آصف علی زرداری صاحب آگئے آصف علی زرداری صاحب میں تو کل پرسو assembly میں جب بات ہو رہی تھی اس جو موجودہ صدر ہیں جنہوں نے غیر آئینی اقدامات کی لائم لگا دی ہے میں سوچ رہی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب بطور صدر وہ پاکستان کے وہ صدر ہیں جب انہوں نے صدر کا عودہ سنبھالا تو وہ کوئی ان پر ایک بڑی تنقید ہوتی تھی مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ نہ ایسا کیا لیکن تنقید جو ہے وہ ان کو کی جاتی ہے لیکن فر فائیو یارز صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے آفس میں بیٹھ کر اس ملک کے لیے جو جو کام کیے ہیں آج بھی ان کے مخالفین یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں اپنے کام ایز بطور پریزیڈنٹ احسن طریقے سے نہیں نبھایا انہوں نے پارلمنٹ کو مضبوط کیا انہوں نے جو ایک کالا داغ تھا اس ملک کی تاریخ میں اس کو مٹایا اٹھاروی ترمیم ہوئی اس کے بعد بھی ترامیم ہوئی تاکہ اس آئین کو اس آئین میں موجود اداروں کو مضبوط کیا جائے انہوں نے سیپیک جیسا منصوبہ جو کہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر کی نالائکی جو کہ اب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن اس کی جو ایک ظاہری بات ہے وہ جو منصوبہ تھا وہ سنگاپورٹ چلا گیا وہاں سے واپس لائے چائنا انہوں نے متعدد دورے کیے اس کے نتیجے میں سیپیک سٹارٹ ہوا تھرکول پہ انہوں نے کام شروع کیا جس کو بند کر دیا تھا اور کیوں بند کیا تھا بیکرز کئی مافیاس تھے جن کا انٹریسٹ نہیں تھا پاکستان کی تھرکول کو ایکسپلوائٹ کرنے میں ہنے نے ایٹی فائی بلین ٹنز جو آپ زخیرے پہ بیٹھے ہیں مزاق کی بات نہیں ہے اور ممالک نے تو ایکزاوسٹ کر دیا اپنی ساری کول کی جو زخائر ہیں ہم نے تو شروع ہی نہیں کرنے دیے یہ کام کبھی پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کبھی جو ہے وہ پپٹ قسم کے لوگ جو کام میں انٹریسٹی دی نہ ہو کبھی ڈکٹیٹرز میں کہا اس ملک کی جو ہسٹری جو چیکرڈ ہسٹری ہے اس نے اس ملک کی ترقی میں کو بہت نقصان پہنچائے اور آج بھی میں آپ کے توسط سے یہ جو جیل بھرو جو ساری ناٹک ہیں نا میں اس لیے اس کے جواب دینا چاہتی ہوں بکرز ڈیویڈ ٹو سٹاپ اس ملک کو ضرورت ہے اسٹیبلیٹی کی اس ملک کو ضرورت ہے مل بیٹھ کر کام کرنے کی اہم ریفارمز کی ضرورت ہے ہمیں ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمارا دشمن کوئی اور نہیں ہے ہمارے دشمن یہ ایسے ہی سارے ڈھونگی لوگ ہیں جو اندر بیٹھ کر ملک کو سٹیبل ہونے ہی نہیں دے رہے زمان پاک میں بنکر میں خود تو چھپ جاتے ہیں اور پھر وہ شور مچانا شروع ہو جاتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی بات کرتے ہیں اور مشکل جو ہے اسی لوگ دکھا پاتے ہیں جس دن یہ جیل بھڑے تحریک کرنی ہوتی ہے مطلب اگر آپ کو گرفتاری کا اتنا شوق ہے اگر آپ کو جیل کا شوق ہے تو پھر بیل ہٹا لیں پھر جائیں وہ گرفتار پھر کیوں بیل کے لیے خوار ہوتے ہیں اور خوار بھی کیا ہوتے ہیں پہلے اپنے چمچے بھیج دیتے ہیں کہ جی آ نہیں سکتے آ نہیں سکتے وہ تاریفی پلاسٹر بندھا ہوا ہے وہ پتہ نہیں کیسا پلاسٹر ہے جو کپڑوں کے اوپر بندھا ہوا ہے مطلب ہم نے بھی دیکھئے میری میرے تو گھر میں باقاعدہ بہن کا فیمر ٹوٹ گیا اس کی سرجری ہوئی وہ نہیں لگا اتنا اس کو آج کل تو امریکہ میں وہ پلاسٹر بھی نہیں لگاتے اس کا باہو ڈاکٹر نے کہا یہاں پلاسٹر نہیں لگتا اس کا وہ باگ گری تھی ہے امرجنسی میں ہمیں فوراں اس کی سرجری کرانی پڑی تو یہ کونسا پلاسٹر ہے کہ جو اتر نہیں رہا جبکہ رپورٹ آ چکی ہے کہ کوئی گولی نہیں لگی ہے تو یہ کونسا پلاسٹر ہے جو نہیں اتر رہا مطلب میں تو اس اکل پہ حیران ہوں جو یہ تسلیم کرتی ہے کہ اس پلاسٹر کی ضرورت ہے اس پلاسٹر کی میں ڈاکٹر نہیں ہو بھائی لیکن اتنی اکل تو ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس پلاسٹر کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اپنے ناٹک کے لیے ہے اپنے ڈھونگ کے لیے ہے پھر وہی کپڑوں کے اوپر باندھ لیا اب مزاق دن گیا ہے مطلب اگر آپ اپنی میں کسی کی تکلیف کا مزاق نہیں اڑا رہی لیکن آپ بھی تو نہیں سدھر رہے آپ تو دن رات اپنی اس حالت میں لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں لوگوں پر جھوٹ جو ہے تحمتیں لگا رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں پہلے الزام لگاتے پھر پھیر جاتے اب یہ نیا الزام آ گیا ہے اب زرداری صاحب پر بھی الزام آ گیا ہے وہ پریزیڈنٹ جس کی تاریخ میں مثال اگر اٹھائیں تو ایسی آپ کو نہیں ملے گی جس طرح کے کام زرداری صاحب نے کی ہے مطلب زرداری صاحب نے اپنی تمام تر جو پاور بحیثیت صدر پاکستان تھی ایک مرہوم اب تو ہے جنرل مشرف انہوں نے اپنے حوالے اپنے لیے لے لی تھی تو ساری مطلب وہ بھی چاہتے تو ایک صدر کی اس طاقت کو اس پاور کو کہتے میں بھی انجوئے کروں پٹ ہیڈنٹ دو دائٹ وہ کمان ان کنٹرول ناشنل کمان ان کنٹرول آتھارٹی ہو پارلیمنٹ کے رائٹس ہو پارلیمنٹ کی سانٹیٹی ہو اس کو انہوں نے پریزیرز کیا انہوں نے اوت لیا تھا پریزیڈنٹ آر ایف الوی نے اوت لیا ہے پاکستان کے آئین پر to defend and protect the constitution of پاکستان he should remember that but he is hell bent on violating the constitution of پاکستان article 41 پڑھ لے کہ ان کا کیا کام ہے article 48 پڑھ لے کہ وہ advice دے سکتے ہیں اور کس کو دے سکتے اور کس کی advice لے سکتے پڑھ لے article 48 اور اپنا رول بھی article 41 میں پڑھ لے پہنے آئین پڑھیں جس کی قسم اٹھائی ہے جس پر کے قسم اٹھائی ہے اور جس کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں گے اور پہدر پہ اس کی violation کر رہے ہیں اور violation کر کے پاکستان میں ایسی روایت قائم کر رہے ہیں جس کے